رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْئِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِ اللہ نے فرمایا میں تمہیں ضرور آزم ہوں گا یا اللہ کس چیزے آزمائے گا فرمایا میں تجھے خوب سے بھی آزماؤں گا بھوک سے بھی آزماؤں گا میں تمہیں جانوں کے نقصان سے بھی آزماؤں گا میں تمہیں مال کے نقصان سے بھی آزماؤں گا وَبَشِرِ الصَّابِرِ فرمایا لیکن جو لوگ ان آزمائشوں پہ سبر کریں گے ان کے لئے میری بشارت ہوگی یا اللہ بشارت کیا ہے فرمایا لوگ وہ لوگ الَّذِينَ اِلَى اَسَابَتْهُمْ مُسِیبَةْ قَالُوْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے فرمایا جب یہ کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کو اینا میں یہ ملے گا اُلَا جائے گی فرمایا جو میری آزمائشوں پہ سبر کرنے والے ہیں انہیں رحمت بھی ملے گی اور انہیں ہدایت کی دولت بھی مل جائے گی جو اللہ کی عطا کردہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ سبر کرنے والے ہیں ہم الْحَمْدُ لِلَّهِ سبر کرنے والے لوگ ہیں چاہے امام حسین کا ذکر ہو تب بھی ہم ہائے ہائے کرنے والے نہیں ہم واہ واہ کرنے والے ہیں ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو سبر کرے گا فرمایا اُسے دنیا میں بھی عظمتیں مل جائے گا